اسلام علیکم نمازکار دوستو اور کیا حال چال ہے بھائی آپ کے بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کافی آئی کمنٹس بتائیں گے جیسے کہ پہلے ہم بتا جاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جو مین مددہ ہے کبوتر کی آنخ ہمارے بھائی کی کمنٹس آپ کے سکرین پر آپ دیکھ لیجئے بھائی کمنٹس یہ ہے کہ وسم بھائی ہمارے کبوتر کے آنخ آ رہی ہے اور کبوتر دالا نہیں کھا رہا ہے سوستو بیٹھ رہا ہے اس کا علاج آپ بتا دیجئے اور دوسرے بھائی کی کمنٹس کے علاوہ کافی کمنٹس ہمارے پاس آتی ہے کہ وسم بھائی ہمارے کبوتر باہر نکل جاتے ہیں اور جھلدی واپس نہیں آتے ہیں بہت سے کمنٹس ہمارے پاس آتی ہے وسم بھائی ہمارے کبوتر بیلڈنگ پر دن بھائی بیٹھے رہتے ہیں وہ دھڑبے میں نہیں آتے بس ہمارے کبوتر جھال پر بیٹھے رہتے ہیں وہ دن بھر نہیں آتے سامنے آتے ہیں تو آپ کچھ علاج بتائیے تو بھائیو ہم آپ کو بتائے تھے کہ کرنا ہے کیا ہے آپ کو کم سم پانس دن محنت کرنا ہوگا محنت یہ کرنا ہوگا آپ سب سے پڑے مین گلتی یہ کرتے ہوں گے جسی کہ آپ نے کبوتر کافی بھائی یہ کرتے ہیں کہ صبح کبوتر کھولے کبوتر ہڑا دیے ہڑانے کے بات دانہ پانی آپ بہار رکھ دیتے ہو بھائی میری سوچ ہے یہ آپ کی صاحب سے آپ دیکھ لینا آپ سب سے کھولے سب سے کھولنے بعد کبوتر ہڑا ہڑا اور دانہ پانی آپ رکھ دیتے ہو اس کے سامنے ہوڑ کے آتا ہے دانہ پانی کھا لیتا ہے دانہ پانی کھانے کے بعد پھر وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے کیا دیکھتی ہے بیلڈنگ چھتری یا جھاڑ پھر وہاں جگہ بیڑی آتا ہے پھر اس کے سامنے تک کے چھٹی ہو جاتی ہے دفیر تک کے سامنے تک کے تو بھائی آپ جب بھی آپ کبوتر صبح ہڑاتے ہو ہڑانے کے بعد کنٹینیو پانچ دن بھائی آپ کو محنت کرنا ہے کسی محنت کرنا ہے جب بھی آپ صبح کبوتر ہڑاتے ہو ہڑانے کے بعد جسی کبوتر نیچے آتے ہیں نیچے آنے کے بعد پھٹاک سو کون دو وہ دربے میں تھوڑا پانی کھلا دو کنٹینیو تو آپ اس طریقے سے آپ کبوتر کروں گے تو آپ کبوتر کے رولنگ بن جائیں گے ایک دن دو دن چار دن پاس دن چھ دن میں کبوتر کو معلوم پڑ جائے گا کہ میرے کو ابھی صبح ہڑنا ہے ہڑنے کے بعد میں نیچے جاؤں گا اور نیچے میں کو ڈائٹ کھڑنا ہے تو کبوتر کے رولنگ بن جاتی ہے روٹنگ آپ نے سوچی کہ آج تھوڑا سا میں یہ نہیں کرتا ہوں تو کبوتر روٹنگ توڑ جائیں گے تو آپ کنٹینیو یہ سسٹم کروں گے سب کو ڈائٹ کھڑ لیجئے اور ہمارے دوسری بھائی کی جو کور مینٹس کے بھائی کبوتر کی آنکھ آگئی ہے کمنٹ سے آپ دیکھ لیجئے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کوئی بندہ ہمارے چینل پر آیا ہے اور بندے نیا بھی تک کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کبھی نہیں کیا ہے تو بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو بھی آپ کے کبوتر میں دکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کمنٹ سے دوبارہ ہم کو بتا سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو علاج ہم دیکھ بتا دے تو بھائی سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور لائک بھی ضرور کرنا بھائی تو بھائی شروع کرتے ہیں آپ ایک کام کرو آپ کے جو کبوتر کو آگ آ رہی ہے بھائی سب سے پہلے یہ کرنا ہے ایک اتتیوڑی کٹھوڑی لینا ہے کٹھوڑی لینے کے بعد پانی اور اتتیوڑی روحی لینے روحی لینے کے بعد اس کی آنکھ کو جو آنکھ آ رہی ہے کنٹینیو آپ کو یہ تین دن کرنا ہے سوپہ سام سوپہ سام صاف کرنا ہے پانی سے ساف کرنے کے بعد ہم آپ کو ٹیوز بتا رہے ہو یہ آپ ٹیوز دیکھ لیے آپ کی سکرین پر بھائی بھائی یہ آپ اتنان سے ٹیو کو نام دیکھ لیجئے اور چاہ کے یہ آپ میڈیکل پر دکھا دینا سکرین شورٹ لے کے میڈیکل سے لیا آنا کوٹ ری سائیکلین بھائی ٹیو آپ میڈیکل پر دکھانا میڈیکل والا آپ کو اشتر والا آپ کو دے دیں گا اور ٹیو لے کے آنا ہے اور یہ ٹیو والا سسٹم آپ کو جب آپ روئی سے پانی میں ڈبا کے آنکھ ساف کر لوں گے ساف کرنے بعد آپ کو کنٹینیو آپ کو یہ آپ کو یہ تین دن کرنا ہے پہلے بات آپ کو یہ ایک یا دیڑ دن میں ہی اس کا فرق آ جائے گا فرق نظر آ جائے گا آپ کو ویڈیو کو آپ باری کیسے دیکھنا اس میں ہم آپ کو کیا پائنٹ بتا رہے ہو کیا پائنٹ آپ کو پکڑنا ہے پہلے ہم ہم علاج بتا رہے تو آپ کو علاج بتا دیا آپ کو ٹیو لے کے آنا ہے صبح ہم آپ کو یہ دو ٹائم لگانا ہے ساف کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو کبوتر کا جو یہ کیا بولتا ہے اللہ بلا کریں جو کبوتر کے کندہ ہوتا ہے جو کبوتر جس سے ہڑتا ہے دھونا بھی ہے وہ ہی پانی سے کنٹینیو دو تین دن دن نہیں تو آپ نے کیا کریں آپ نے اسے کام کے علاج کر لیا ٹیو لگا دیا پانی ساف کر دیا ٹھیک ہے آپ نے کر دیا اس کے بعد کیا ہوا کبوتر جب پیچھے جب وہ واپر ڈبل سے ساف کرنے ہی کوشش کرتا ہے تو اس سے انفیکشن واپس آ جاتا ہے آپ کے دونوں کبوتر کے جو پنک ہوتے ہیں وہ جہاں تک وہ ساف کرنے کرتا ہے وہ اس سے آپ کو دھو دینا ہے یہاں سے کرنا آپ کو یہ کام کیونکہ کیونکہ کتنا بھی ہم اچھا علاج کیوں نہیں آپ کو بتا دے جب تک کیا آپ اس ویڈیو میں سے اس ویڈیو جو ہماری اپ ڈبل دیکھتے ہو ماشاءاللہ کمنٹ سے بھی اچھی کرتا ہو باریک سے آپ یہ نہیں کر رہوں گے تو آپ کے کبوتر کی آنکھ صحیح نہیں ہوں گی جب تک کبوتر کی آنکھ آئے تو آپ کو یہ کام پہلے کرنا ہے یہ جو کندہ اس کا ساف کر دینا ہے آپ نے روئی سے ساپ کر لی ٹی وی بھی لگا دیئے ٹی وی بھی لگانے کے بعد ایک سکرین پہ آپ دیکھ لیئے بھائی یہ بیٹنا سول ٹیبلیٹ سے یہ بھی کنٹینیو آپ کو تین دن کرنا ہے اس کا چوتھا اس سے دینا بھائی ٹھیک ہے چوتھا اس سے آپ سبح سام کنٹینیو دو انشاءاللہ جو گولی ہے انفیکشن ختم کر رہاں اور جیسے بھائی بھول رہے ہیں اس میں کبوتر دانا کم کھا رہا ہے تو بھائی کیا ہوتا ہے جب کبوتر کی آنکھ میں پانی نکلتا ہے پانی چپ چپا پانی دیتا ہے جب کبوتر کی آنکھ میں پانی نکلتا ہے وہ چپ چپا ٹائپ کا دیتا ہے جب کبوتر کے موں میں بھی جاتا ہے وہ کبوتر کے موں میں موں کے اندر بھی جاتا ہے اس سے کیا ہے کبوتر کے ہاں چپٹا پہن جاتا ہے تو کبوتر دانا کم اٹھاتا ہے پھلا دانا اٹھاتے نہیں بنیں گا دانا کھائیں گا تو اندر نہیں چاہتا بھائی بھائی آپ یہ کام کرنا کبوتر کا گلہ ساف کر لینا ہے کس طرح گلہ ساف کرنا ہے یا بھائی دھیان نکھنا بارے کیسے سننا بھائی آپ بھی جب بھی آپ کبوتر میں اسے گلے میں کچھ ہار جام لیے تو یہ علاج بھی کر لینا دیسی علاج ہے سرسوں کا تیل لینا ہے سرسوں کا تیل ڈال دینا ہے کبوتر پیچھا لی پوچھ توڑ کے اس کو بھیگاؤں کہ کبوتر کا مو آج بار ساف کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے کبوتر کا جب مو گلہ ساف ہو جائیں گا تو انشاءاللہ کبوتر آپ کا دانا اٹھانا بہت جلی لگ جائے گا انفیکشن گلے کی بھی کھاتا اس ویڈیو میں جو ہم نے بھائی آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو بھائی ویڈیو پسنا ہے تو لائک کرنا کمنٹس کرنا آنے والی ویڈیو میں بھائی اور کچھ انشاءاللہ کوشش کریں گے اور کچھ نئے اور اچھا لے گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھائی بھولنا نہیں بھائی ٹھیک ہے مجھ گیا پھالا مجھ گیا مجھ گیا موسیقی